خوزر صاحب سب سے پہلے تو اپنی چھوٹی سی مختصر سے رائے دے دیں اس بجٹ کے حوالے سے کہ اس بجٹ سے عام آدمی کی زندگی کو کوئی فرق پڑے گا پوزیٹیو ویب میں اگر میں آپ سے پوچھوں کیا یہ پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتی جو حکومت ہے اتحاد ہے کیا انہوں نے یہ الیکشنز کے لیے بجٹ دیا ہے سیاسی بجٹ ہے عوامی بجٹ ہے آپ کی کیا رائے اس پر دیکھیں ساڑھے چودہ کھرب کا جو بجٹ دیا ہے اس میں سات کھرب اور پانچ سو ارب روپیہ خسارے کا بجٹ ہے اور اس میں جو ہے نو کھرب اور ستر سات سو ارب کا جو ہے ٹیکسز ایس بی آر نے وصول کرنے جس میں دو سو ارب اضافی ہے پچھلے سال سے اور اگر آپ اس کی جی ڈی پی کی ریشو دیکھیں اس طرح اس وقت کی تو 0.29 کی جی ڈی پی کی ریشو ہے جو آبادی سے بھی آبادی بھی 1.92 ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں سہی 0.29 جو مہرین ہے وہ اس کو نیگٹیو میں ریٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف پوزیٹیو میں دکھایا گیا ہے عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے یہ نہیں مگر کیا ہے تین انہوں نے کہا تھا کہ 3% کی جی ڈی پی گروہت ہوگی 3% کی بجائے یہ 0.29 جو ان کے اوفیشل فگرز ہیں چلے میں اوفیشل فگرز پر ہی لے لیتا ہوں ادروائز تو آپ نے ٹھیک کہا عوام کی آپ نے بات سنائی جمہور تو رول گئی ہے جمہوریت کا ان فگریٹیو جگلری سے کوئی دخل عمل نہیں ہے یہ عددی جو ہیرہ پھیری ہے نا یہ تو سارے بابو لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بجٹ بناتے ہیں اس بچارے اس بجٹ سے عوام کیا سمجھ سکتی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ کیسے عوام بچاری سمجھتی ہے کہ ہمارے ہمدرد وہاں بیٹھے ہیں اور جو کبھی اپنی سبزی لینے نہیں گئے جن کو دال چانے بھاؤ کا پتہ ہی نہیں ہے جو پیاز کا ٹماتر کا بھنڈی کا گوشت کا دودھ کا انڈے کا جن کو بھاؤ کبھی خریدہ ہی نہیں ہے جنہوں نے جا کے منڈی میں ان کو کیا پتہ ہو کہ کیا آگ لگی ہوئی ہے منڈی میں جو ہے وہ لوگ کس طرح سے جو ہے بیچارے اپنا قسم پورسی کے عالم میں ہیں عالمان ان کا تو جو ہے وہ دس رس نہیں ہیں اور میں آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت آدھی سے زیادہ پاکستان کی جو ہے وہ غربت کی دہلیت سے نیچے جلی گئی ہے دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے ان کو اور یہ باتیں کر رہے ہیں یا آسمان کی باتیں کر رہے ہیں یہ یقین کیجئے گا کہ ابھی دیکھیں یہ چار سو پہ ڈالر پہنچے گا ابھی تو یہ تین سو پندرہ پہ پہنچا ہے نا یا تین سو بیس پہ جو کہتے تھے کہ دو سو چالیس کا ہے اور دو سو پہ میں لے آؤں گا یہ ماشاءاللہ اس آگڈار صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا دو سو پہ میں لے کے آؤں گا اس ڈالر کو اور ابھی تو سبہ تین سو تقریباً ہو گیا ہے اور یہ دیکھنا آپ آگے دیکھیں زرہ یہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی پھر بھی بیٹھی ہوئے ہر طرح کا اقدام ایکسپٹ کر رہی ہے انہیں ہر چیز قابل قبول ہے کیونکہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں بھلے ڈالر چار سو پہ پہنچ جائے دیکھیں آپ میری دکھتی رگ پر ہمیشہ ہاتھ رکھتی ہے اور سارے ہی تقریباً یہ مجھے چھیڑتے ہیں اس قسم کا دیکھیں یہ جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت وہ اس آگڈار صاحب پی ایمل این ہے پرائیم منسٹر شہباز شریف پی ایمل این ہے ان کا سپریم ہو جو لندن میں بیٹھ کے سزا یافتہ ہے جو کنٹرول کر کے سارا کچھ جو ہے اس حکومت کو چلا رہے ہیں تو حکومت اگر اس طرح سے چلنی ہے تو پھر آپ کے عوام کو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر تو رول گئی عوام اور جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا دیکھیں الیکشن کا جمہور کے پاس جانا آپ کا لازم ہے اٹھ سالیس عرب جو انہوں نے رکھے ہیں مجھے ایک بات بتائیں ڈالر صاحب نے کس پرسپیکٹیو میں بات کی ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی غیر آئینی نہیں ہے یہ بات مجھے تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی ڈالر صاحب کی دیکھیں یہ دونوں کے دونوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے یہ سارے کے سارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کنگز پارٹی بھی ترین کی بھی پارٹی ہاتھ ملتی رہ جائے گی آپ دیکھیں تو یہ بارہ اگست کو جا رہے ہیں بارہ اگست سے کوئی کیر ٹیکرز آ جائیں گے اچھا جس طرح ماشاءاللہ ان کیر ٹیکرز کے پنجاب اور خیبر پختون خا کے کیر ٹیکرز کے نوے دن پورے نہیں ہوئے اسی طرح جو ہے کیر ٹیکرز ٹیکنوکریٹ آئیں گے اب جماعتوں کے نہیں آئیں گے اب آپ دیکھ لینا اب آپ دیکھ لینا ان جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہونے جا رہا ہے ان جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنوکریٹ آئیں گے اور ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ان جماعتوں کے ساتھ جو بہت خوش ہو رہے ہیں اور شادیانیں بجا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہونے جا رہے ہیں ان کی سوچ ہے کیا ہونے جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں قوسرہ صاحب بطا دیں کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو باہر ہو جائیں گے 12 اغی cactus کے بعد naturally باہر ہو جائیں گے ایک دن آگے نہیں ہے اگر assembly نہیں ہے تو یہ وزارت عظمہ بھی نہیں ہے وزارتohala بھی نہیں ہے تھیک ہو گیا دو صوبے جو باقی رہ گئے ان میں نہیں ہوگی حکومت اب آ جائیں گے کیاٹیکر آپ لکھ لیں کیاٹیکر جو ہے آپ کے بنیں گے ٹیکنوکرائٹس کسی اور کی مرضی کے بنیں گے اور ٹیکنوکرائٹس بن کے پھر ان پہ بھی وہی ہوگا اس کا مطلب ہے کیاٹیکر راجہ ریاض اور شہباز شریف کی مشاورت سے نہیں بننا ارے بابا آپ کو خیال ہے کہ راجہ ریاض اور یہ جو ہے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب بناتے ہیں باہر کے جانے دیں نہ کریں آپ پر بھی عرف آئے گا مجھ پہ بھی آ جائے گا کیاٹیکر جو ہے نیوٹرل ٹیکنوکرائٹس بنیں گے ٹیکنوکرائٹس بن کے وہ پھر ان کے ساتھ بھی جو ہونے جا رہا ہے نا بعد میں لیول پلائنگ فیلڈ ہو جائے گی لیول پلائنگ فیلڈ میں پھر یہ نوے دن یا ساٹھ دن جو بھی ہوگا یہ پھر آپ آگے اسی طرح جائیں گے ماشاءاللہ جس طرح پہلے جاتے رہیں نہیں تو یہ سیٹپ ٹیکنوکرائٹس کا سیٹپ لمبا چلے گا چھوڑی نہیں ہے ٹیکنوکرائٹس کا سیٹپ لمبا جا رہا ہے ہاں ہاں جب تک مصبت نتائج کی توقع نہیں ہوگی اور مصبت نتائج تب ہوں گے جب ان کے خلاف جو نفرت ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف اس کی بھی کوئی اور ذمہ باری نہیں لے گا اور انہی پر ڈالی جائے گی وہ وہ ذمہ باری بھی ان پر ڈالی جائے گی تاکہ یہ جو ہے وہ اس سے مبرہ ہو کر وہ کہیں کہ ہم نے تو عوام کی بہتری کے لیے جو ہے ٹیکنوکرائٹس لائے ہیں اچھا مصبت ردی عمل میں مصبت میں وہ نواز شریف کی سزاؤں کا موف ہونا بھی شامل ہو سکتا ہے ظاہر ہے اس چیز کا بھی انتظار ہوگا پروپر لیول پلینگ فیلڈ اب ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو بھی نا احل باہر رکھا جائے اور ایک نئی جو ہے بعد میں ایک نمود آئے ایک پاکستان کے لیے ایک وہ قیادت آئے جو بے داغ ہو جن پر الزامات نہ ہوں کیونکہ یہ تو سارے ٹینٹڈ ہیں ٹینٹڈ ہیں اور ٹینٹڈ جو ہے کوئی اور کیوں اپنے اوپر داغ لے گا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جو بے داغ ہیں وہ لوگ آگے آئیں تاکہ جمہور کو یہ یقین باور ہو کہ یہ جو کیونکہ ایک بات عمران خان کی آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو تو خراب کر لی ہے لیکن ان کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا اب ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو بھی نا احل باہر رکھا جائے اور ایک نئی جو ہے بعد میں ایک نمود آئے ایک پاکستان کے لیے ایک وہ قیادت آئے جو بے داغ ہو جن پر الزامات نہ ہوں کیونکہ یہ تو سارے ٹینٹیڈ ہیں ٹینٹیڈ ہیں اور ٹینٹیڈ جو ہے کوئی اور کیوں اپنے اوپر داغ لے گا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جو بے داغ ہیں وہ لوگ آگے آئیں تاکہ جمہور کو یہ یقین باور ہو کہ یہ جو کیونکہ ایک بات عمران خان کی آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو تو خراب کر لی ہے لیکن ان کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا